موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو سارا مومس کی چین کیا حال ہے آپ سب کا اللہ سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین آج جو ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چرسی چکن کرائی اس میں جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے مسالوں سے اور بہت ہی جھٹ پر بننے والی یہ دیش ہے تو آئیں آمین چیزوں جو ہے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے ہاف کے جی چکن ہے چار میڈیم سائز کے ٹوماتر ہیں جن کو ہاف میں نے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے ون ٹی بر سپون جو ہے وہ لسنا درک کا پیسٹ ہے جس میں پانچ چار چمر جو ہے ہم نے پائن ڈالا ہے اور تین چار جو ہیں وہ ہمارے پاس سبز میٹ چین ہاف ہم نے کٹ کر لیا ان کو جتنی آپ ڈالنا چاہیں میں نے اتنی ہی لیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے نمک ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کالی میٹ چین گھی اس میں جائے گا جس میں چکن کو فرائی کریں گے بعد میں ہم اس کو رموف کر لیں گے جتنا ہمیں آئل چاہے ہوگا ہم اتنی رکھیں گے گھی میں بنائیں یا آپ اس میں بنائیں آئل میں گھی میں بہت اچھی بلتی ہے آئیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے گھی لیا ہے تقریبا ہم ایک سے ڈیڑھ کپ گھی ہے جس میں ہم چکن کو فرائی کریں گے پہلے اور پھر ہم اس کو بھوپ کریں گے اور ہم گرم ہو جائے اچھی طرح سے پھر ہم چکن ڈالتے ہیں گھی ہمارا اچھے سے گرم ہو گئے چکن ڈالتے ہیں اس پھل گھر گھر یہ چکن ہمارا ہاتھ کا دولڈ میں ہو گئے اب اس میں سے جس کا پاکت ہو آئیل ہے اب ہم نکال گئے جس کا پاکت ہو گئے یہ آئیل ہم نے فاتھا نکال لیا جس کا مارٹر ہے وہ ہم رکھیں گے اس کو اس کے لیے سے اس کے لیے اس پہ ہم ادربسن ڈال دیں گے اور نمک ڈال دیں گے اور نمک ڈال دیں گے اس کو ہم 8 سے 10 منٹ کے لیے ہلکی ہیٹ کے لیے ڈال دیں گے 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 موسیقی